موسیقی جی ملے صاحب حال ہی میں جلہ گیزر کے ساتھ پہلے سے بھی زیادتی ہوتے رہی ہے ہم پاکستان تیرے کے انصاب کو پر سپیشلی ہم گیزر کے عوام بہت سے امید تھے بہت بڑے امید رکھتے تھے پہلے ہمارے ساتھ بہت نا انصابی ہوئی ہے گیزر میں جو بھی پارٹی آئی ہے چاہے وہ پیبلیس پارٹی ہو چاہے وہ نون لکھ ہو ہمارے عوام گیزر پاکستان تیرے کے انصاب کو پر اتنی امید تھی ہم کچھ الیکشن سے پہلے ہی جلہ گیزر میں آپس میں جو لڑائی ہے پاکستان تیرے کے انصاب کو کل ہی جو اس کومنٹ میں آپس میں پارٹی کی لڑائی آپس میں پاکستان تیرے کے انصاب کے آپس میں پانچ پانچ چھے چھے گروپ گیزر کے اندر بنی ہے چھوٹی سے ایک زلہ ہے وہاں پہ ان گروپ کی وئے سے ہمارے زلہ گیزر کے اندر گیزر کے عوام کے لیے بہت بڑا نقصاندہ ہو سکتا ہے اس حوالے سے ہیلو گلگت کے ناظرین کے لیے سر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے بڑی مہربانی ہیلو گلگت کے آپ نے یہاں پہ ٹائم دیا اور میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ اس وقت الحمدللہ پارٹی کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی آپس میں کوئی چپکلش نہیں ہے یہ چھوٹی چیزیں جو نزیاتی طور پہ ہم ایک ہیں لیکن جو معاملی آپس میں جو باتوں میں اختلاف ہوتا ہے وہ ہر ایک پارٹی میں چلتا رہتا ہے پی ٹی آئی میں الحمدللہ کوئی اس قسم کی بڑی آپس میں اختلافات نہیں ہیں ہا البتہ کل کا جو واقعے جس کے آپ بات کرنے ہیں اس میں دو ہمارے اہم ساتھیوں کا آپس میں کسی وجہ سے کوئی تناظت تھا کوئی زمین کا جس جو بڑھ کے آکے جا کے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ تو تو میں میں ہوئے تو انشاءاللہ ابھی اسی کی کر کے میں یہاں سے جا رہا ہوں گا کچھ میں ہم نے سارے ہمارے پارٹی کے لوگ وہاں پر جمع ہیں اور میں نے جتنے عقابرین عشقومن سے بھی وہاں پر میں نے بلائے ہوئے اللہ نے چاہا تو یہاں سے وہاں میں جب پہنچوں گا تو اس کے بعد یہ معاملہ بالکل صاف ہوگا اور آپس میں ہم پھر وہی اسی طرح ایک ہو کے کام کریں گے جی جانزر صاحب زلہ گیزر آپ کو پتہ ہے شہیدو کے سرزمین کے نام سے پوری دنیا میں پہچان ہی ہماری گیزر کی وہاں پہ نشانیں ہیدار ستارے جلت تمگہ بسالت اور پانچ سو کے قریب شہید ہے وہاں پہ تو اس طرح کے کچھ لوگ اگر آ کر جس پر بڑے ہم امید کرتے ہیں آپ نے کہا جس طرح کی پارٹی کے اندر لڑائی کی نہیں ہو رہی کی جس طرح کی بات کر رہے جیلو تک شام کو یہ جو لڑائی کیا تھا آپ کے تیریک انصاف کے دونوں جو بندے تھے وہ جیل میں تھے آج سبح ٹائم ان کو جیل سے نکالا گیا ہے تو اس حوالے سے تو کافی پبلک کے ساتھ ہم نے کافی شیئر کیا تو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان تیریک انصاف کی حکومت جی بھی میں آنے سے ہی پہلے ہی ہمارا گزر کے اندر نقصانتا ہے تو اس حوالے سے آپ ایک اہم پارٹی کے اندر ایک میٹنگ بلا کے ان کو معاملہ کو تے کیوں نہیں کرتے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں تے ہوں گی اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پارٹی کی کمزوری نہیں ہے دیکھیں جس وقت کسی جو بھی پارٹی بہت زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے اور زیادہ عوام اس میں شامل ہوتے ہیں اور وہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے تو اس وقت یہ معاملات ہوتے ہیں تو اسی صحیح آپ نے نظر لگائیں کہ تحریک صحاف کی طلب روحوں کا کتنا رجوع ہے اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کتنی ہائی ہے اور لوگ چاہتے یہ ہیں کہ اس پارٹی کے تھرو اگری گورنمنٹ بنیں اور اس کے ذریعے ہم اپنے علاقے کی خدمت کریں گے تو اسی بہت ہی زیادہ پھیلاؤ کی وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں اگر وائز کوئی اس قسم کے آپس میں چپ کرش نہیں ہے اور انشاءاللہ آج شام تک ابھی میں جا رہا ہوں گا یہ آپ کو بڑی اچھے خبر ملے گی کہ ہم اس معاملے کو سردی سائٹ کریں گے اور اس کا اچھا انجام پر پہنچا دیں گے جی جانزر صاحب زلہ گزر کے ہونے کے تید میں آپ کو کھل کے میں بات بتاؤں کہ وہاں کے پرانے اور نئے کے بیج میں بہت سے گیفز ہیں وہاں آپ جس دن گاکوج میں آپ سے ایک میٹنگ رکھا تھا تو کچھ نئے جو آپ کے تیریک انصاب کے ممبرز جو بھی تھے وہ وہاں پہ شامل نہیں تھے آپ جانے کے بعد ان کی ایک الگ گاکوج سیٹی کے اندر اور میٹنگ ہوتی ہے آپ کا تو وزرعظم صاحب پرائیم منسٹر عمران خان صاحب کی دوسرے پارٹی سے جو آئے تھے اس کو پنجاب کا سیم بنایا کیونکہ عمران خان صاحب کا ہی ایک ویجن اس طرح کا نہیں ہے کہ بھائی دوسرے پارٹی سے پرانا نیا آپ کا ایک لیڈر جو ہے پاکستان کا پرائیم منسٹر ہے اس کی سوچ اس طرح کی بہتر ہے کوئی پرانا کوئی نیا نہیں ہے ہمارا گزر کے اندر ہم جاتے ہیں گاکوج میں تو وہاں پر پرانے نیا کی الگ الگ گروپ سے آپ کی ابھی تک جو دیکھ رہے ہیں ابھی دوسرے ظلو سے بھی ہم بات کر رہے ہیں کوئی اور دوسرے ظلو میں اس طرح کی نئے ہے جس طرح کی گزر کے اندر ہم پہلے سے بہت نقصان میں ہیں جس طرح کی شہید بھی زیادہ ہے اور نقصان میں بھی ہم بہت زیادہ ہے تو اس حوالے سے پرانا اور نیا کی حوالے سے آپ کیا کہیں گے ہیلو گلگیت کی ناظرین جو نقصان کے بارے میں میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جتنا نقصان اس وقت کی جو یہاں پہ صوبائی حکومت نے غزر کو دیا ہے یہ میرے خیال میں کسی دشمن نے بھی کسی علاقے کو نہیں دیا ہوگا انہوں نے دشمنی کی انتہا سب سے پہلے یہ کی کہ ہمارا غزر روڈ جو کہ کھنڈرات کا شکار ہوا ہے اور اس وقت وہاں پہ کوئی تورس تو چھوڑے وہاں کا لوگل آدمی اس روڈ پہ سفر کرنے کیلئے تیار نہیں ہے اس روڈ کے اس پانچ سال کے اس عرصے میں ہمیشہ اسیمبلی میں ہم نے واک آٹ بھی کیا کہ اس روڈ کے لیے تو اس کو بہانے لاروں سے جو پہ ہماری اس وقت کی صوبائی گورنمنٹ ہے سی ایم حافظ عفیو رحمان نے ہمارے دسٹرکٹ پہ جو ظلم روڈ کی صورت میں اس کے علاوہ ڈیولیمنٹ کی صورت میں اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے اس وقت کے لوگوں کے وہاں کی ضروریات تھیں جوب سے لے کے ساری چیزوں میں ایک ڈسکرمنیشن کی جس کی وجہ سے ہم انتہائی پر سے ہوئے ہیں جہاں تک آپ نے جو سوال کیا کہ اس پارٹی کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے پارٹی کی وجہ سے انشاءاللہ ہمارے علاقے کو انتہائی فائدہ پہنچنے والا ہے ہمیں اپنے تمام رسورسز ہم نے یہی لوگوں کی خدمت کے لیے ہم نے یوٹلائز کرنا ہے جہاں تک نئے پرانے وہ کوئی ایک کنسپٹ کسی پارٹی میں نہ ہے نہ ہونا چاہیے اگر اس چیز کو باہر روڈ پہ کوئی ڈسکرس کرتا ہے تو میرے خیال میں وہ اس پارٹی کے مفاد میں بالکل نہیں کر رہا ہمارے لئے تمام قابل احترام ہے جو بھی شخص ایک پارٹی جوائن کرتا ہے تو وہ پارٹی کا حصہ بن جاتا ہے اس کے بعد نئے پرانے والی بات وہاں پہ رہتی نہیں ہے آپ نے خود جو مثال دی کہ جس طرح ہمارے پورے پاکستان میں ہمارے جو نئے آئے ان کو جس طرح کیسے بلکم کیا گیا ہے اسی طرح کیونکہ اب یہ پارٹی یہاں پہ پیچھے چالیس سالوں سے پیپس پارٹی یہاں پہ جمعی ہوئی تھی یہاں پہ پینتیس سالوں سے پیپس مسمی لیگ نون تھی ہماری پارٹی ایک امرجنگ پارٹی ہے یہ لاسٹ الیکشن میں میں ایک سیٹ لے کے میں جیت کے اسیمبلی میں آیا ہوں اس ماملے میں بلکل ہم انشاءاللہ اس میں نہیں ہوں گے ہمارے لئے نئے بھی ویلکم ہماری پیچھے جو گورنمنٹ میں ٹوٹل چودہ سیٹوں پہ ہم الیکشن لڑے ہیں اچھا ہمارے پاس نو سیٹے جو ہیں وہ جہاں پہ ہمارا کوئی بندہ نے الیکشن لڑا ہی نہیں ہے وہ سارے وہاں پہ کون آئیں گے سارے نہیں آئیں گے ایک دوسری بات جو پوٹینشل کانڈیڈیٹ چکتا ہے وہ الیکشن کے تحریم ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے الیکشن لڑنا یہ کہنا آسان ہے لڑنا بڑا مشکل ہے تو اس میں بقیت چودہ سیٹوں میں جو بھی پوٹینشل کانڈیڈیٹ آئے گا جس میں ہم سینئرز کے انتہائی احترام کے ساتھ اس میں ہم دیکھیں گے اور پوٹینشل کانڈیڈیٹ ہمارے جو بھی لوگوں کے ساتھ جس کے روابط زیادہ ہیں جو اچھے ہیں جو اچھے تو تمام ہیں ان کے لیے یہاں پہ جگہ بنے گی تو اس کے لیے یہ ابھی آگے چار چھے مہینے ہیں جو ابھی الیکشن کے لیے اس میں ہم نے اپنے تمام پوٹینشل اپنا کام جو ہے دکھانا ہے اس کے رازر میں ٹکٹ مل گا اب تک کسی کو بھی کوئی گرنٹڈ نہیں ہے کہ یہ بندے اس کو ٹکٹ مل گا ٹکٹ اس کو مل گا جو عوام کی خدمت کرنے کا اہل ہوگا جی راجہ صاحب کوپاک گلگیت بلجستان اسمبلی کے اندر آپ ہوتے ہوئے ہم ابھی گیزر کی بات کر رہے ہیں تو لازمی بات ہم ابھی گیزر کی ہی بات کریں چلو گلگیت بلجستان کے اندر سیم نے زیادتی ہمارا گیزر کے ساکھ کیا ہے اس کے علاوہ آپ گیزر میں تین سیٹیں ہمارے وہاں پہ ہیں نواز خان ناجی صاحب ہے فیداخر منسٹر فیداخان صاحب ہے آپ ہے تین سیٹ وہاں پہ ہونے کے باوجود آج تک کیا آپ کیڈر کالیج کے لئے اسمبلی میں آپ نے کبھی آواز نہیں اٹھایا اس حوالے سے ہمارا حق بن جاتے ہیں اور دوسرا لوگ کا کہنا یہ ہے کہ آرمی کیڈر کالیج بناتی ہے اس طرح کی نہیں ہے میں کھل کے کہتا ہوں کہ میں اس کیڈر کالیج آپ کے اور فیداخر خان صاحب اور نواز خان ناجی صاحب اسمبلی میں آواز اٹھائیں گے اور اس کے بعد زمین وہاں پہ آپ دیں گے اس کا بیلڈنگ آپ دیں گے آرمی کا کام ہے صرف سے اس کو سٹاب دینا ہے تو اس حوالے سے آپ اسمبلی کے اندر تین ممبر ہمارے آر ایڈی ہے چاہے کسی پارٹی کے بھی ہو سب سے پہلے گیزر اس کے بعد پارٹی کی سوچیں گے تو آپ تینوں نے کبھی اسمبلی کے اندر کریڈٹ کالیج کے لئے کبھی آواز اٹھائے بلکل اس کریڈٹ کالیج کے لئے جتنی کچھ اسمبلی میں انفرادی طور پر میں نے کی اس کے علاوہ کیونکہ نشانہ حیدر لالک جان کا گریو ہندر میں ہے سالانہ وہاں پہ جنرل صاحب آتے ہیں جتنے ڈگنیٹریز آتے ہیں اور کور کمانڈر وہاں پہ آیا ہماری یہی ایک مطالبہ ہمارا ہوتا تھا کہ جو شہدہ اور جو جتنے یہاں پہ لوگوں کا دیووشن ہے اور آرمی میں جس لیول پہ یہاں پہ غزر کا ایک پارسپیشن ہے اور نشانہ حیدر جو ملک کا سب سے عظیم ترین ریوارڈ ہے وہ بھی یہاں پہ ملا ہوئے ہیں تو اب اس میں لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اسی کے اگینسٹ میں کم از کم ایک ایڈیٹ کالیج یہاں پہ ہونا چاہیے جس کا کئی ایک فورم پہ اسمبلی سے لے کے اس کے علاوہ بھی باہد جب ہم صدر پاکستان جب یاسین آئے وہاں پہ میرے جو مطالبات میں آن دا ٹاپ کئیڈٹ کالیج تھا کیونکہ ہمارا یہ حق بھی ہے حق دار بھی ہیں لیکن ہم چونکہ پاکستان کے باشندے ہیں ہم پاکستان کے لیے جان و مال کے قربانیاں دیتے ہیں یہی نہیں کہتے ہیں کہ ہم نے قربانی دی ہمیں کئیڈٹ دو یہ کیوں ہمارا جو ڈسٹرک ہے وہ ایک ڈسٹرک نہیں ہے وہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو عبادی کے لحاظ سے چار ڈسٹرک ہوں کے برابر ہیں وہاں پہ ایک بہت ہی انرجیٹک یوت ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہاں سے ایک آپ کو پوٹنشل آپ کو لوگ مل سکتے ہیں جو آگے جا کے ملک کی خدمت کریں گے اس پوٹنشل یوت کے لیے لائن دینا یہ گومل کا کام ہے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں پہ کیڈل کالوجی بننے چاہیے اور اسی طرح ہمارے جب کی آئیو کیمپس کی بات ہوئی تو وہاں جس طرح آپ نے کہا کہ آپ تین میمبر ہیں آپ لوگوں نے آپ کو زمین پروائیڈ کرنی چاہیے میرا ناجی اور فدا کا اپنے ہم نے ایڈی پی سے دس دس کنال زمین لے کے کی آئیو کیمپس کے لئے جب دی تک کیمپس برو ہوا اور پھر اس کو سٹارٹ کرانے میں جو ایفرٹس ہم نے کیے وہ تمام لوگوں کو بھی معلوم ہے اور انتہائی ایفرٹس کے بعد ہم نے کی آئیو کیمپس وہاں پر رن اپ کیا اور الحمدللہ اس وقت گلگت باکستان جو جتنے بڑے ہمارے دونوں کی آئیو کیمپس اس کے بعد سب سے ٹاپ پر ہمارا کیمپس چل رہا ہے کیوں ہمارے بچے بچیاں سارے تانیم کی طرف راقب ہیں پیرنٹس تانیم کی طرف راقب ہیں تو ایسے جگہ سے جہاں سے بہدوری کے تمام بڑے نشانات لیے لوگوں کو ہی فوج میں آگے جا کے انہوں نے کام کرنا ہے تو اس کے لئے کیجر کالیج جو ہے اس کے لئے ہم نے برپور کوششے کی ہیں اسیبلی لیول پہ بھی اور اسیم سے باہر بھی اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ بہت جلد اس بارے میں چیف آف آرمی سٹاف سے ہماری میری شندر جب ہم تشریف لائے تھے اس میں کور کمانڈر وہاں پہ اور چیف آف سٹاف کے ساتھ جب ہماری یہاں گلگت میں میٹنگ ہوئی یہاں پہ بھی ان کے ساتھ انفرادی ملاقات میں بھی کیجر کالیج کی اورش کی چونکہ جناب پہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف گلگت بلدستان کے چپے چپے سے واقع ہیں اور ہر ایک علاقے کے لوگوں کے مزاج اور وہاں کی بہدوری کا ان کو ادراک ہے انہوں نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ یہ غزر دسٹرک کے لیے ضرور ہم کیرٹر کالیج کے لیے اپنے جو ہے فرمیلٹیز تیار کریں گے انشاءاللہ بنے گا جی سر ابھی گلگت بلدستان کے اندر آپ کی جو یہاں کے گلگت بلدستان پہلے سے بھی یہ ہوتے رہتے ہیں وہاں پہ ڈون پہ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو یہاں جی بی کے اندر وہی حکومت ہوتے ہیں نونلک کی اگر ڈون میں ہو جاتے ہیں تو پھر یہاں گلگت بلدستان میں بھی یہ ہوتے ہیں اب وہاں پہ پاکستان تیاری کے انصاف اگر ڈون میں ہے تو اب یہاں پہ بھی دوہزار بیس میں پاکستان تیاری کے انصاف کی حکومت ہوگی کہ آپ ہیلو گلکیت کے ناظرین کے ساتھ وعدہ کرتے ہو کہ سر آپ کے پارٹی حکومت یہاں پہ آپ کی حکومت بن جاتی ہے اس کے بعد آپ یہاں گزر کے لئے کریٹ کالیج کے لئے اسمیلی میں کھل کے آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ اس سے پہلے بھی اسمیلی میں یہی بات ہم نے اٹھائی ہوئی ہے ہماری گورنمنٹ جب یہاں پہ بنے گی تو یہ میں آپ سے یہ آج آپ کے وساطس سے یہ میں بتا دیتا ہوں کہ ہمارے ٹاپ پریورٹی کریٹ کالیج ہوگی اس کے علاوہ جو ظلم و ستم ہم سہتے پچھلے دس سالوں سے دونوں گورنمنٹوں میں چلتے آرہے ہیں تمام روڈ اور ہمارے غار اور کھڑے بنے ہوئے یہ تمام انشاءاللہ بنیں گے اور جو فیڈل گورنمنٹ نے ہمارا چطال ایکسپریس ہوئے منظور کرایا ہوئے وہ انشاءاللہ اس جون کے بعد اس کی فیزیویلٹی تیار ہو رہی ہے ایک بہترین روڈ ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو فیڈل گورنمنٹ میں ہے وہ اس کو ہمیں تیار کر کے ہمیں یہ روڈ بھی دے گی پھر اس کے علاوہ جتنے بھی لنگ روڈ اور آگے جو مین روڈ ہمارے ہیں جن جو بالکل میں آپ سے بار بار جب یہ کہتا ہوں کہ یہ کھنڈرات ہیں اور کھنڈرات پھر بھی اچھے ہیں یہاں پہ ہمارے ایون یہاں پہ جو ٹورسٹ آتا تھا آگے ہنزل سے جاکے گلوپر سے آگے وہ توبہ پکڑ کے واپس آئیاتے تھے کہ یہاں پہ ہم آرہے ہیں انجائیمنٹ کے لئے یہاں پہ تو آتے ہی ہمارے ویکلز تباہ ہو گئے ہمارے کمر تباہ ہو گئے تو اس کی کر کے ہمارے ٹورزم تباہ ہو رہی ہے اس ایک روڈ کی وجہ سے اس کی وجہ سے ہماری معاشیت تباہ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہمارے جو یوت ہیں جنہوں نے وہاں سے ارننگ کرنی تھی وہ سارے ایفیکٹ ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹاپ پرائیڈوٹی پہ کیلٹر کالج کے ساتھ جتنا بھی انفراسٹریکچر ہے اس کا ہم کریں گے اور غزر ڈسٹریک یہ بھی میں آپ کو نہ دوں کہ بجلی کے حوالے سے وہ سب سے پروٹنشل دے گیا ہے وہاں پہ ہمارے پاس ریور سائیڈ پہ ہمارے پاس اتنے وہاں پہ جگہیں ہیں جہاں پہ آپ ہائیڈل پروجیکٹس بنا سکتے ہیں اور بڑے بڑے ہمارے نالے ہیں ایسے نالے ہیں جو سرجیوں میں بھی فل وہاں پہ پانی ہوتے ہیں ان سب کو اگنور کیا یہ ہے اور یہاں پہ کہتے جی ہینزل میں بن رہا ہے تو کب بنے گا خیامت میں بنے گا اس کی ایک ہینزل کو یہ گورنمنٹ پانچ سال میں یہ نہیں کرا سکی پروجیکٹ کو یہاں پہ کیایو جو پروجیکٹ تھا وہ نہیں کرا سکی وہاں پہ اتاباد لیکھ پہ جو پروجیکٹ تھا وہ نہیں کرا سکی سارے باتوں پہ انہوں نے یہ ٹائم سارا ضائع کیا اور قوم کو انہوں نے اندر ہمیں دکھیل دیا ہے انشاءاللہ یہ بڑے پروجیکٹ کے ساتھ اور سب سے بڑا جو آسان ترین سب سے ایکنومیکل پروجیکٹ تھا پھنڈر ہائیڈل سکیم کا جو کہ جس کے فیزیبلیٹی تیار سب کچھ تیار ہے اس کے طرف آنکھ اٹھا کے اس سبائی حکومت نے جو مسلم لیگ نون کی حکومتیں اس نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا اور ایسے جگڑوں میں انہوں نے ہاتھ ڈالا ان کو معلوم تھا یہ ہونے والے نہیں ہیں یہ آپ کا ہینزل پروجیکٹ بناو نہ اس کو بناو تو لوگ یہاں پر سکی سانس لیں گے کوئی کام سوائے باتوں کے سوائے تقریلوں کے اس پانچ سال میں کچھ بھی عوام کو یہ دلورنے کر سکے جی سر آپ گزر ایکسپریس وے کی بات کر رہا تھا ہم تو پانچ سال سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ گزر میں ایکسپریس وے بند رہی ہے بند رہی ہے جس دن فرس ٹائم گزر کا وزٹ کیا تھا حسیم صاحب نے بھی وہاں پہ گوھر آباد میں یہی تقریلے کیا تھا کہ ایکسپریس وے بند رہی ہے کیا الیکشن نسدیک آ رہی ہے اس لئے ابھی ہم ہر چیز بند رہی بند رہی کہہ کر اسی طرح دو 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 بیس کو گزرے اس کے بعد جو گزر ہے یہاں گلگت سے جو گلپور تک جو اس ٹھکدار گلگت کی ہے ٹھکدار کو جو روڈ کا ٹھکہ دیا تھا پچھلے سال اس نے کام کیا جس طرح آپ ابھی جا رہے ہیں راستے میں حیزل میں آپ دیکھے وہاں پہ روڈ پہ اس نے ایک ہاتھ تکمیل لگایا اس کے خلاب ابھی کوئی آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تینوں میمبر چپچا آپ خاموش بیٹھے رہیں گے کیونکہ روڈ کا حالت وہ ہے جس طرح کا گلپور تک ہماری جو روڈ کا حالت ہے جو آپ دیکھتے ہیں ابھی آپ جہا رہے ہیں آپ گلپور تک اس کی حالت بہت بوری حالت ہے جس طرح گزر کے ٹھکداروں نے کام کر آئے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں گلپور سے لے کر گا کوئی تک جس طرح ہمیں ایک سپیس کی ضرورت ہی نہیں ہے جس طرح گزر کے ٹھکداروں نے کام کیا ہے وہاں پہ گزر میں گلپور سے لے کر گا کوئی تک اگر سپریس وے اگر ناپوی بن جاتے ہمیں اگر اس کو گلپور سے گا کوئی تک بنایا ہے اگر گلگتہ روڈ اگر اس طرح کے بن جائے تو ہمارے لئے بہت سولت ہو سکتے ہیں اور دوسرا اس ٹھکدار کے خلاب کوئی آپ تینوں ممبر آواز نہیں اٹھائیں گے کیونکہ تینوں ممبر آپ چلتے ہیں ہیزل میں ابھی آپ دیکھیں وہاں پہ ہاتھ ہی نہیں لگایا کیونکہ ہم ہر عبتے میں ہم وہاں پہ چکل لگاتے ہیں پچھلے سال اس نے کام کیا ہاتھ ہی نہیں لگا اس ٹھکدار کے خلاب آپ تینوں ممبر کوئی آواز نہیں اٹھائیں گے ان سارے چیزوں کے جتنی یہاں اسیمبلی میں وہاں پہ ہم نے اس کے خلاف وہاں پہ باتیں کی لیکن کیا آپ ایک آدمی سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ جس آدمی نے ایک ٹھکدار کو پال کے اس سے کمیشن لیا ہو اس سے وہ دوبارہ دیکھ سکتا ہے اس سے پوچھ سکتا ہے کہ تم نے یہاں پہ کیوں خراب کی یا پوچھے گا تو وہ یہی کہے گا پیسے تو تو نہیں کھائے تو میں کیا یہ کھڑے بڑھوں کیونکہ یہ گورنمنٹ کی یہ بنیاد ہی کرپشن پہ بنی ہوئی ہے جتنے بھی پروجیکٹ بنی ہے کرپشن کا شکار ہے یہ سارے چیزیں ایک جو آرڈر کر کے کام کو امپلیمنٹ کرانا ہے آرڈرز کو امپلیمنٹ کرانا ہے وہ خود ہی اس کرپشن میں انوال ہو تو کیا وہ روڈ بن سکتا ہے کبھی بھی نہیں بن سکتا ہے میرے دور میں یاسین میں الحمدللہ تین ایڈی پیس میلیں بنا کے حوالے کی ہیں ایک کام بھی ایسا نہیں ہے جس کو سک یا ڈیڈ پروجیکٹ کا نام دے دے اس سے پہلے یہ انہوں نے پروجیکٹ کے نام رکھے سک پروجیکٹ ڈیڈ پروجیکٹ فلڈ سپر فلڈ بھئی سپر فلڈ فلڈ تو ایک ہی ہوتا ہے چار قسم کا فلڈ نہیں آتے ہیں تو اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے یہ انہوں نے نام رکھے ڈیڈ پروجیکٹ بھاجری اور سمیٹ تو وہی سے بھی ڈیڈ ہے ڈیڈ تو وہ ہی جو اس کا کام کو دیکھتا ہے جو وہاں کا امیلے ہے جو وہاں پہ اس وقت کا سی ایم ہے وہ ڈیڈ ہے پروجیکٹ ڈیڈ تب بنتا ہے جب امیلے خود کرپٹ ہو امیلے کرپٹ ہو سی ایم کرپٹ ہو تو یہی ہوگا جو آپ بتا رہے ہیں اور ان کا اس نے جواب دینا ہے اور اس گورنمنٹ کے گزرنے میں ابھی مہینہ ڈیڈ رہتا ہے انشاءاللہ یہ سارے حساب اس کو دینے پڑیں گے اور اس کے لیے جتنا انہوں نے اپنے کانٹرکٹرز جو اپنے منظور نظر تھے ان سب کو انہوں نے جس طریقے سے یوج کیا ہے تمام اسمبلی کے ہر دن کے اجلاس میں اس پہ بحث ہوئی ہے اور یہ اب ان کا انجام پہ پہننے کا وقت آگئے ہے بہت شکریہ حساب اسی کے ساتھ کی مرمین اجازت کے ساتھ آمن ساگر پی رازت دے اللہ حبیث